دوستو کبھی کبھی کلیڈ سے کوئی ہارڈ میٹیریل جیسے کیلے وغیرہ کٹ جانے سے اس کی دھار بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب آپ کٹنگ کرتے ہیں لکڑی کو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیکنیک بتاتا ہے تو جیسے آپ یہ کٹر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا بلیک ہو گیا ہے یہاں سے کیونکہ یہ جل جل کے پوری لکڑ اس پہ چپک جاتی ہے یہ دیکھیں دوسری درس پہ دیکھیں یہ میں آپ کو انگلی سے بورا گھما کے دکھا رہا ہوں تو اس کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ چار انچی والا ایک اپنا جو گرائنڈر ہوتا ہے وہ لینا ہے اور وہاں پر فلای بیل باندھنا ہے اور یہ جو بلیکنس سے اس کو بلکل ختم کرنا ہے یہ ایسے دھیرے دھیرے کر کے بس اپنے انگلی کے تھوڑا سا دھیان رکھیں آپ بچا کے رکھنے ہیں انگلی کے اوپر آپ جراب ایکشیڈنٹ وغیرہ نہ ہو جائے تو یہ تھوڑے تھوڑے دانتیں چھوڑنے آپ نے جو بھی اس میں ٹپس لگے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے اور ایک دم اس کو شائن کرتے ہوئے تو آپ اگر آپ کے پاس میں یہ نہیں بھی ہیں تو آپ ایمری پیپر وغیرہ رینگ مال سے بھی اس کو پڑے رام سے کر سکتے ہو اب ایسے کر کے اب یہ میں دوسری طرف میں بھی ابھی میں کرتا ہوں اس کو تو یہ سارا ہو گیا یہ دیکھئے بہت بڑی ہے طریقے سے ایک دم شائن آگئی اس میں تو یہ اب بہت ہاں یہ بلکل فرس کلاس یہ ہو رہا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا سا میں کر رہا ہوں اس کو تو یہ دیکھئے یہ ایک دم نیش ہو گیا بہت بڑی ہے طریقے سے دوسری طرف سے بھی ابھی اس کو آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کو ہم آتے ہیں اور یہ دوسری طرف سے بھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو ہلکہ ہلکہ اس کو پورا ساف کرنا ہے آپ نے بلکل تو اگر ہاتھ سے کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا سمیں لگے گا اس میں تو آپ اس کو کرتے جائیے ایسے تو ایک دم شائننگ آجے گی بہت بڑی ہے طریقے سے اور اس کے بعد میں پھر اس کی جو ٹیپس ہیں نا آگے جو لگی ہوتی ہیں ہارڈ والی جو ہے جو ہائی سپیڈ سٹیل کی ہوتی ہیں تو اس کو بھی تھوڑا تھوڑا سا آگے سے ہم گرینڈ کریں گے اس کا جو ہے کٹنگ ویل لگا لیں گے اس کے بعد میں تو یہ دیکھیں جے دونوں طرف سے بہت بڑیا ہو گیا ہے یہ ایک دم پلین ہو گیا ہے فرسٹ کلاس اور یہ اس کے بعد میں یہ میں نے ہٹا دیا جہاں سے یہ فلایب ویل اور یہ کٹنگ ویل لگا لیا ایک ایم ایم والا جو آتا ہے میٹیل کٹنگ کرنے کے لیے تو یہ آپ لگا لیجئے اس کے بعد میں تو اس کو بڑا ایک دم دھیان سے چلانا ہے آپ نے اس کی فلیم نے نیچے کو جانی چاہیے جمین کی طرف آپ کی آنکھ وغیرہ میں نہ پڑے تو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے آپ پرکوشن لے کے ہی کرنا ہے تو ایسے کر کے تو یہ آگے کہ بلکل یہ جو آپ کا ویل ہے اس کے نائنٹی ڈگری پر رکھنا ہے اس کا جو فیس ہوتا ہے نا بھیکو نائنٹی ڈگری پر رکھنا ہے آپ نے اور دھیرے دھیرے کرے کے ایک ایک داتے کو آپ نے دھار لگاتے جانا ہے تو ایسے بہت بڑی ہے تھوڑا سا آپ کو ضرور ہی نہیں ہے پورا نائنٹی ڈگری پر یہ ہوگا تھوڑا بہت فرق بھی آگا کوئی دکھت نہیں ہے کٹنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو دھیرے دھیرے کر کے سب ہی دانتوں کے آرام سے ایسے آپ کرتے جائیے اس کو اور اس کے بعد میں آپ نے یہ کٹر پر باندھو اور یہ دکھیں میں کو کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں پہلے جو ایک علم پوری کالی تھی لکڑ اور اب دیکھیں یہ دیکھو